بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ہے ادھر آجا اسے پرپینڈکولی ڈراغ ہو گیا یہ نورمل ہو گیا یہ ہے جو پوائنٹ ہاں ہمارے پاس point of incidence ہے اچھا آپ دیکھیں ادھر کیا یہ آپ مارے پاس refracted rating ہے یہ ہمارے پاس incidence رہا تو ادھر جو angle بنید ہے اس کو angle of incidence کہیں گے اور یہ ہمارے پاس بانن ہے نا وہ angle اس کو ہم کہیں گے angle of reflection یہ اب جون سے ہے کیونکہ bent ادھر سے اس medium سے اس medium پر ادھر آجا ہے ادھر air سے glass آ رہا تھا ادھر یہ سمجھنے والا ایک point تھا basic point تھا کوئی نہیں بات نہیں point of incidence اور یہ ہی ساری بات تھی باقی میں دیکھ لے تو کوئی اور point تو نہیں ہے اس میں انجھے اور کوئی نہیں point تھا یہ ہی تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ long question آج ہے تو explanation کیسے لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے reflection of light کی definition لکھنی ہے definition لکھی اس کے پاس آپ نے phenomenon کی ڈیڈنگ دے دینی ہے یا explanation کی ڈیڈنگ دے دینی ہے definition کی ڈیڈنگ میں یہ کوشش کروں گا جب یہ سمجھا لوں end پہ نا سی points لکھنوں کے آپ نے اس کو پیلے ان کیا سکتے ہیں پھر ڈیڈاگرام بنا کے نا یہ ہی جو points میں نے explain کی ہیں نا یہ ہی آپ نے لکھتے ہیں کہ یہ perpendicular the perpendicular passing from the point of incidence is known as normal the ray before refraction is known as incident ray the ray after refraction is known as refracted ray the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence the angle between refracted ray and normal is known as the angle between normal and sorry sorry the angle between normal and angle of uh 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 normal and reflected ray is known as angle of reflection ہی چار پہنچوں کیا اس میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا پھنے نا reflection کے نا دو لاز پڑے تھے اس کے دو لاز پڑے تھے اس کے بھی ہم دو لاز پڑیں گے ٹھیک ہے لاز کے ہم لگتے ہیں ابھی رہنے دے میں تاتے ہیں لاز کے آگے لاز کے لاز کے ایک لاز ہم نے پہلا اس کا کیا پڑا تھا پہ جب میں پہلا تھا کہ دوسرا تھا مجھے سیکھا رہا دیں گیا ایک لاز ہم نے پڑا تھا کہ the normal the incident ray and the reflected ray at the point of incidence all lie in same plane کہ سبھا ایک ہی plane میں ہوتے ہیں مثلا ایک x plane میں ایک y plane میں ایک z plane میں نہیں ہوتا تینوں اگر x plane میں ہے تو تینوں x plane میں ہوں گے تینوں y میں ہے تو تینوں ہی وائے میں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ لاز پہنچے ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں اچھا دوسرا لاز different ہے ٹھیک ہے ایک لاز ہو گے یہ بھی آپ کی بک پہ لکھا ہویا یہ بھی blue box میں لاز ایفریکشن کی انہوں نے لگ دیکھیں بلو بک میں لکھا تو وہاں سے دیکھتے ہیں اچھا دوسرا انہوں نے کیا لائیا دوسرا لاز کا نام ہے اس لاز کو کہتے ہیں جی یہ short question ہے جی important دوسرے لاز کو کہتے ہیں جی سنیلز لاز سنیلز لاز سنیلز لاز اس لاز کو نام دیا گیا اچھا لاز کی statement آپ نے خود لکھنی ہے میں باس اس کی مہتب وہ بھی بک پہ لکھی ہوئی ہے mathematical form لکھوں گا اچھا یہ جو n ہے اس کو کہتے ہیں refractive index یہ refractive index بھی short ہے یا پھر index of refraction refractive index بھی کہتے ہیں اور index of reflection بھی کہتے ہیں اچھا sign of اچھا it is defined as the ratio of speed of light in air in air and in any medium the ratio of speed of light in air to speed of flight in any medium is known as refractive index index of reflection ان سے اس کو ہی present کرتا ہے یہ اس کی definition ہوگی یہ اس کی جو میں نے بول گیا definition وہ اس کی wording میں لکھ دیں اسے کوئی نیچ چیز نہیں تھی اچھا بات اپنے books پک رہے جو important ہر نمبر والا table mcq important آپ دیکھیں 43 page number سب سے اوپر انہوں نے اس کی water water air glass جو 5 ی 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 6